موسیقی موسیقی انسانیت اور جرم کا پرانا ناتا ہے ہمارے چاروں طرف فیلہ ہے جرم کا مکڑ جائے ایسے میں پتہ نہیں کون کہاں ہو جائے کس کا شکار اور کس کے لئے جاری ہو جائے موت کا فرمان اتنا ہی نہیں مٹا دیے جاتے ہیں جرم کے سارے ثبوت جرم در جرم قتل در قتل جاری ہے اپرات کی دنیا کا کالا کاروبار لیکن ہم سامنے لائیں گے ہر گنے گار کو اور کریں گے ہر کرائم کا ایکس رے تاکہ آپ اور آپ کے اپنے رہے محفوظ نمشکار میں ساحل دھولیا جرم کی دنیا کی کچھ کالی کہانیاں لے کر حاضر آپ دیکھ رہے ہیں کرائم ایکس بلند شہر میں ساتھوی ککشا کی نابالک چھاترہ کے اپہرن کے بعد تین دنوں تک اسے بندک بنا کر بلاتکار کا ماملہ سامنے آیا ہے پیڈیتا کی تحریر پر کوتوالی نگر پولس نے ایک آروپی کو نامزد اور ایک مہیلہ کے خلاف اجیات میں ریپورٹ درج کر لی ہے پولس نے نابالک چھاترہ کو میڈیکل پرکشن کے لیے اسپتال بھیجا ہے دیکھیں ریپورٹ نابالک چھاترہ کا اپہرن بندک بنا کر کیا بلاتکار آروپی کی ساتھ ایک مہیلہ بھی شامل پولس نے درج کی ریپورٹ پولس اپرادھی کی تلاش مجھوٹی آروپی واردات کو انجام دے کر فراد ماملہ بلن شہر کوتوالی دیہات کے ایک گاؤں کا ہے نابالک چھاترہ کے پتا نے کوتوالی نگر میں دیت تحریر میں بتایا کہ اس کی ساڑھے پندرہ سال کی بیٹی ککشا ساتھ کی چھاترہ ہے بچیس مائی کو ٹی سی کٹھوانے کے لیے وہ سکول گئی تھی لیکن شام تک بھی وہ گھر نہیں پہنچے تو اس کی تلاش کی گئی کافی دیر تلاش کرنے کے بعد بھی چھاترہ کا کچھ پتا نہیں چل سکا اٹھائیس مائی کی شام کو بیٹی روتی بلکتی گھر پہنچے اس نے اپنے پتا کو آپ بیتی بتائی تو اس کا پتا دنگ رہ گیا ساڑھے چھے بجے کی بات ہے مجھے وہ ہاں سے اٹھا کر لے گا جو جستی اپنے دوست کے کمرے پہ راکھا راکھا اس کے دوست سے اپنے چاہ بھی لے کے مجھے تین دیر راکھا اپنے کمرے پہ پھر میں چورے دن ہی ہاں سے لکل کے بھک کر آئی تھی میرے ساتھ بتی میزی کر لی کون تھا جس نے آپ کے ساتھ دیکھا تھا آزاد نام کا لگا تھا مومڈن کا تھا کہا لے گیا آپ کو اپنے دوست کے کمرے پہ مخمیڑ میں کتنے دن رکھا آپ کو تین دن رکھا تھا چھاترہ نے بتایا کہ مو کھیڑا نیواسی آزاد بہلا فسلا کر اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا ناوالک چھاترہ نے بتایا کہ آروپی اسے مو کھیڑا لے گیا وہاں لے جا کر ایک کمرے میں بندھک بنا کر رکھا پیڑیتا چھاترہ نے بتایا کہ آروپی نے اس کے ساتھ بلاتکار بھی کیا اسکل ٹی سی کٹوانے کے لیے آئی تھی وہ چھٹی لکھی اس دن اور سے معلوم نہیں تھا نا ہم اور آجاد نام کا لڑکا اسے بہلا فسلا کر لے گیا اس کے ساتھ جو بھی گلت کام کرا ہوگا اکھرا اس نے ستھائیس میں آئی یہ لوٹ کر یہ ہے کیا بتایا تھا لڑکی نے کہا رہی یہ بتایا تھا مو کھڑے گاؤں میں رہی کمرہ بھی دکھایا لڑکی نے کل پھلس کو ساتھ لے گئے تو آپ نے کیا ایف آئی درض کروائی ہے وہ ہی ایف آئی درض یہی گڑی ہے اپڑن کی بہلا فسلا کر لے گیا اور اپنا جو گلت کام کرا ہوس نے کرا اس واردات میں ایک محلہ نے بھی آروپی آزاد کا ساتھ دیا پولیس کی مانے تو پیڑیتا چھاترہ کی تحریر پر ریپورٹ درج کر پیڑیتا کو میڈیکل پریشن کے لیے اسپتال بھیجا گیا فلال آروپیوں کی تلاش کرنے کی بات پولیس کر رہی ہے کل ایک پرکرنڈ سنگیان میں آیا ہم لوگوں کے بیسہ کالونی میں ایک بچی 15 سال جس کی عمر بتائی گئی اس کو کسی لڑکے کے دوارہ لے جا کے 3 دن تک رکھا گیا اور اس کے ساتھ جلت کام کیا گیا پرکرنڈ سنگیان میں آتے ہی تدکال ابیوک بھنجی کریت کریا گیا لڑکی کا اچھکستی پریشن کریا گیا ابیوکتگنڈ کی تلاس کی جائے رہی ہے ابیوکتگنڈ کی گرفتاری کی اپران تاگریم کارروائی اس میں سمپاتک کی جائے بہرحال پولیس نے ماملہ درج کر جانچ شروع کر دی اب دیکھنا ہے پولیس اپرادی کو پکڑنے میں کب تک کامیاب ہوتی کرائیم ایکس ری ٹیم چینل ون نیوز ساہب میں زندہ ہوں مجھے نیای چاہیے سمبندیت عدکاریوں کے خلاف کارروائی چاہیے یہ شبد ہے ایک زندہ ویقتی کے جسے زندہ ہوتے ہوئے پرشاسن نے موت کے گھاٹ اتار گیا پیڑیت چللا چللا کر کہہ رہا ہے ساہب میں زندہ ہوں آپ نے مجھے کیوں مار دیا پیڑیت جیویت ویقتی اپنے کو زندہ ثابت کرنے کے لیے سالوں سے دردر عدکاریوں کی چوکھٹوں پر بھٹک رہا ہے لیکن کوئی بھی عدکاری سنوائی نہیں کر رہا دیکھیں ریپورٹ زندہ ویقتی کو کیا مرد گھوشت مردیو پرمان پتر میں کی گلتی پتا کی جگہ لکھا پتر کا نام مردیو پرمان پتر سہی کرنے کے ایوز میں مانگے پیسے پیڑیت لگا رہا ہے نیای کی گوہار آپ کو بتا دیں کہ پریم پال پتر اندرجیت نیواسی اڈڈا کارپ تحصیل مہاون کا نیواسی ہے پریم پال کی تیتا اندرجیت کی مردیو سات مارچ دوہزار سولہ کو ہو گئی تو وہ ان کا مردیو پرمان پتر بنوانے کے لیے بلدے بلوک گیا جہاں سمبندیت ادھکاری سچیف گرام پنچائت مہیش گوڑ سے اس نے مردیو پرمان پتر جاری کرنے کے لیے کہا سمبندیت ادھکاری گرام پنچائت سچیف مہیش گوڑ اور اے ڈیو پنچائت جے پی شرما نے پریم پال سے مردیو پرمان پتر کے ایوز میں پیسے لے لیے اور پریم پال کے پتا کی جگہ خود پریم پال کا مردیو پرمان پتر جاری کر دیا اپنا مردیو پرمان پتر جاری ہوا دیکھ کر پریم پال بولا سہب آپ نے تو مجھے ہی مار دیا یہ کیا کر دیا میرے پیسے بھی چلے گئے اسے آپ صحیح کر دو تو سمبندیت ادھکاریوں نے پھر پریم پال سے مردیو پرمان پتر کو صحیح کرنے کے ایوز میں پیسوں کی مانگ دی موسیقی ادھکاریان کے ساتھ بہت چکلے ایک سال ہے گی سامو گھومتے گھومتے جیوی تبکتی کا میرا مرتو پرمال پتر جاری کر دیا گیا ہے مائز گھونڈ نے بنایا ہے دس جار روپے لالچ کے چکر میں دس جار روپے مانگ رہا تھا کہ مجھے پورے بیباغم پیسہ دینا پڑتا ہے مجھے دس جار روپے دو بننا نہیں دوں گا میں تمہارے پتا جی کا پرمال پتر نہیں دے پاؤں گا پہلے ہم کو پیسے چاہیے تو میں نے ان سے کہا تھا مجھے پیسے سو دو سو روپے تم لے لو میں تم مردور کسان آدمی ہوں تو ان نے فٹکار لگائی کہ سو دو سو روپے مندر پتان کر کے آو اور تمہارا ملدور پرمال پتر تمہارا بنے گا ہم پتا جی کے نام سے برکن نہیں دیں گے آپ کو جب تمہاری معلوم پرے گی تم اپنے باپ کا ملدور پرمال پتر کہاں سے بنواؤ گی تو اسا میں پھر تحصیل میں ایٹی ایم پہ مہاں بہت چکر لگاتا رہا جلے میں مترا میں ایس ایس پی کے نامین کری رپورٹ سی ٹیو بکاس مکم بکاس دکاری کے نام پہنچو جلہ دکاری کے یہاں گئے ہو سا میری کوئی سنوائی آج تک نہیں بھیسا ہو سوکا رات کا چیک ملا نہ میری جمینوں کی داخل خارج ہوئی میرے پتا جی کے ایک کارنٹ خاتم پیسے تھے سوٹ ایک ڈیڑھ لاکھ روپے نہ وہ ہم کو ملے اور کسان کسان کا کردہ ماں پہ ہو رہا ہے اس میں ہماری کیسی بنی بھی یہ پتا جی کی نام سے نو صاحب وہ ہم پہ ماں پہ ہو رہا پیسہ ماں پہ آ رہا ہے ہیرو بہاں میں تھے ہمارا رکھ رہا ہے ہم سا یہ چاہتے ہیں اس کو دنڈ ملے اس کو سسپینٹ کراؤ اور جیل پہنچاؤ ایسے آدمی کی ہماری تحصیل میں اور اپنے جلے میں کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے آدمی کی اس کو سسپینٹ کراؤ اور جیل پہنچاؤ موسیقی 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 اگر وہ پیسے پیسے دے دیتے یہ تو کام صحیح ہو جاتا پیسے نہ ہونے پر پریم پال نے سمبندیت ادھکاریوں کی شکایت اچھا ادھکاریوں سے کی لیکن تحصیل مہابن میں تینات سڈی ایم گرما سنگھ نے پریم پال سنگھ کی شکایت کو دبا دیا اور اسے ہی شانت رہنے کے لیے بول دیا کیونکہ مرتیو پرمان پتر پر نیچے ساپ لکھا تھا اپ زلہ ادھکاری کے انومتی سے یہ پرمان پتر جاری کیا گیا ہے اس پورے ماملے میں ایس ڈی ایم گریما سنگھ خود بھی سوالوں کے گھیرے میں ہے کیونکہ جس سمیں مرتیو پرمان پتر جاری ہوا تھا اس سمیں مہابن تحصیل میں ایس ڈی ایم گریما سنگھ کی ہی تیناتی تھی لیکن پیڑیت چپ نہیں بیٹھا پیڑیت نے اس کی شکایت زلہ ادھکاری اور میڈیا کے سامنے رکھی پورا ماملہ میڈیا کے سامنے آتے ہی سمبندیت ادھکاریوں میں حلچل مچ گئی اور ڈی ایم نے تتکال جانچ کے آدیش دے دیو لیکن پھر وہی رویہ دکھائی دے رہا ہے سالوں سے بھٹکتا پریم پال آج بھی اپنے کو زندہ سابط کرنے کے لیے دردر کی ٹھوکر کھا رہا ہے لیکن اسے نیای نہیں مل رہا ہے پریم پال کے پتا اندرجیت کی مرتیو سات مارس دوہزار سولہ کو ہوئی تھی اور ادھکاریوں نے پرمان پتر پر سات مئی دوہزار سولہ جاری کیا رہا ہے اسی سمیہ سے آج تک پریم پال اپنے آپ کو زندہ سابط کرنے کے لیے بھٹک رہا ہے لیکن اسے نیای نہیں مل رہا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کیا پیڑیت کو مدد مل پائے گی یا نہیں ٹرائیم ایکس ریٹین چینل ون نیوز ابھی وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا لیکن کئی جرم اور مجرموں کی کالی کا ہنیاں ابھی باقی ہیں جن کا ایکس رے ہوگا لیکن بریک کیا اس پار کہیں جائیے کا نہیں بس تھوڑا سا انتظار ویلکم بیک آپ کا ایک بار فیڈ سے سواگت ہے ہمارے اس خاص کارکرم میں آپ دیکھ رہے ہیں کرائیم ایکس ریٹین آگرہ کا تاج محل محبت کی بےمثال امارت ہے لیکن اگر کہیں کہ پورے دیش میں پیار کے لیے مشہور تاج نگری میں ہی پیار کو رسوہ ہونا پڑا تو کیا آپ ماننگے شاید نہیں مگر یہ سچ ہے تاج نگری میں دو پیار کرنے والوں کو اپنے پریوار اور سماج کی وجہ سے خود کو قربان کرنا پڑا پیار اور قربانی کی کہانی دیکھئے اس رپورٹ تاج نگری میں محبت رسوہ پریمی یوگل نے دی اپنی جان پریجن تھے پیار کے خلاف دھپٹے سے فاسی لگا کر کیا مہتیا پولیس کر رہی ہے تفتیش محبت کی نگری آگرہ میں آز دو پیار کرنے والوں کا انتھ ہو گیا ایک پریمی یوگل نے پریم کے بیچ میں پریجنوں کے آنے کی وجہ سے ایک ہی دوپٹے سے فاسی لگا کر اپنی جیون لیلا سمافت کر لی کیونکہ دونوں کے پریجنوں کو ان کی محبت منظور نہیں بھی موقع پر پہنچی پولیس نے پریمی یوگل کے شف کو کبزے میں لے کر پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا پولیس نے دونوں کے پریجنوں کو سوچنا دے دی پریمی یوگل فیروز آباد زلے کے ٹونڈلہ شیطر کے رہنے والے ہیں جس میں پریمی نے اسی سال باروی کی پریقشہ دی اور پریمی کا نے دسوی کی پریقشہ دی دونوں پریمی یوگل ایک ہی سنسطان میں ساتھ ساتھ پڑتے تھے لیکن دونوں کا پیار پریجنوں کو نامنظور ہوا جس کی وجہ سے دونوں نے گھر سے بھاگ کر فانسی لگا کر آتمہتیا کر لی ری سال بھیں ویوی یہ کی جاتی کھین ری دونوں کو کل بھی آئیتا ہے جس بن کر چانب اور اینکا مہ تو اس کی وجہ سے دو کل بھی آئے ہیں آج ساڑھے پانچ بجے کے آسواد پھر آئے ہیں آر ایک تو دان ہے ان سے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو تو بہت تیز کیسے آئے سر ایک انسان جگہ ہے سمائی بیاری پل کے دیچ میں وہاں وہاں انہوں نے پیڑ پر لٹک کے دونوں نے خانسی لگا لی ایک ہی دپٹے سے تو ایسا معلوم پڑھتا ہے کہ یہ 20% کا مہینٹر ہے لڑکا چکرہ دیدہ لڑکی چکاؤ گے دونوں کے پلجن آگے دراصل یہ گھٹنا ہے تھانا اعتماد پور علاقے کی سوائی شیطر کی شام کو ریلوے لائن کنارے ایک پیڑ پر لوگوں نے ایک ہی دپٹے سے ایک لڑکے اور ایک لڑکی کے شف کو لٹکا دیکھا آنن فانن میں اس کی جانکاری ستھانیہ پولیس کو دی گئی موقع پر پہنچی پولیس نے دونوں کے شووک کو پیڑ سے نیچے اتار کر شناخت کرنے کے پریاس کیے اور پولیس سفل بھی ہوئی پریمی یوگل فیروز آباد زلے کے ٹونلہ شیطر کے رہنے والے ہیں لڑکا سکراری گاؤں کا تھا اور لڑکی چھکاؤ گاؤں کی رہنے والی تھی یہ دونوں گھر سے بھاگے تھے اور پھر انہوں نے اعتماد پور علاقے میں فانسی لگا کر اور اپنی جیون لیلا کو سماپت کر لیا فلال موقع پر پہنچی پولیس اس گھٹنا کی تحقیقات کرنے میں چھوٹی ہے ان کی آدم حتیہ کی وجہ دونوں کے فریم سمبند تھے یا پھر کوئی اور وجہ تھی یہ جانچ کے بعد ہی پتا چل پائے گا لڑکی کرنے میں پتا چلا ہے لڑکی کرام چھکاراوکی رہنے والی ہے اور لڑکا شکراری کا رہنے والا ہے دونوں یہ بھی اسکول میں پڑتے تھے ملاقات بھی ہوگی اور آج یہ گھر سے ہاں ابھی تک کی جانت سے وہی پتہ چلا ہے چار مجھے گھر سے بھاگے ہیں اگر والے خلاس ہوئی کرنا ہی تھے لیکن انہوں نے آگے یہاں سوسائیت دنگا ہے ابھی تک کی جانت سے کچھ نہیں ہے اور باقی آگے جانت چاہی ہے جو بھی استیتی آئے گی اسے زال سے پریجن وہ کہنا یہ ہے کہ بھاگنے والے آنمالوں نے کسی لڑکے نے سید کیا ہے بہرحال ایک بار پھر پیار کرنے والے جوڑے کو اتنا مجبور کیا گیا کہ انہیں اپنی جان دینا آسان لگا اور سماج کے ریتی ریواجوں کے سامنے ہار کر انہوں نے اپنی جان دے دی اس گھٹنا کے بعد ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ آخر اپنی مرضی سے کسی سے پیار کرنا ابھی بھی ہمارے سماج میں ایک ابھی شاب کیوں بنا ہوا ہے کب تک پریمی جوڑے اس طرح اپنی جان دیتے رہیں گے کرائم ایکس ری ٹیم چینل ون نیوز ابھی تو ہم جا رہے ہیں لیکن جب تک سماج میں جرم زندہ ہے اور مجرم آزاد تب تک ہماری مجرموں کا ایکس ری کرنے کی محیم چلتی رہیں ہم کل پھر لوٹیں گے کریں گے کچھ اور مجرموں کا ایکس ری تب تک لے دیجئے اپنے دوست ساحل دھولیا کو اجازہ لیکن چلتے چلتے ایک گزارش دوستوں سافدان رہیں سرکشت رہیں نمشکار سرکشت رہیں